اسلام علیکم انگوٹ افٹرنون انٹرنیٹ دوستو اس گیلری میں ایک بڑے درخت کا تنہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اسی نسل کے درخت کے دوسرے چھوٹے چھوٹے مختلف تنوں کو دیوار پر عویزہ دکھایا گیا ہے اس کو عام طور پر مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے جیسے کہ سیڈریس ڈیوڈاران ہمالیائی دیوڈار یا ہمالیائی دیار یا صرف دیار کے نام سے مشہور ہیں یہ ڈسپلی یہ بتاتا ہے کہ کسی بھی درخت کی عمر اس پر نظر آنے والے دائروں کو گن کر لگائی جا سکتی ہے یہ ماضی کے موسمی حالات کے بارے میں بھی پیشنگوئی کرتا ہے جس میں درخت بڑھتا پھلتا ہے دیوڈار پاکستان کا قومی درخت بھی ہیں دوستو سیڈریس ڈیوڈاران یا دیوڈار کے یہ درخت مغربی ہمالیہ مشرقی افغانستان شمالی پاکستان اور شمالی وسطی ہندوستان کی ریاستوں جیسے ہمیچل پردیش اترا کھنڈ میں عام ہیں یہ کشمیر جنوب مغربی دبت اور مغربی نیپال کا مقام درخت بھی ہے دیوڈار ان جگہوں پر اپتا ہے جو سطح سمندر سے پندرہ سو سے لے کر بتیس سو میٹر بلند ہوتے ہیں یہ ایک بڑا صدہ بہار مخروطی درخت ہے جو چالیس سے پچاس میٹر یا غیر معمولی طور پر سانٹھ میٹر کی انچائی تک پہنچتا ہے اس کا تنہ تین میٹر تک موٹا ہو سکتا ہے اس درخت کا ڈھانچہ مخروطی شکل کے تاج کی طرح ہوتا ہے جس میں سطحی اور جھکی ہوئی شاخی ہوتی ہیں دیوڈار پاکستان میں ثقافتی اور ماہولیاتی اہمیت رکھتا ہے اس کی اہمیت اس کی آلہ مایار کی لکڑی کی وجہ سے ہے جو تعمیرات فرنیچر بنانے اور ضروری تیل کے ذریعہ کے طور پر استعمال ہوتی ہے اس درخت کا تعلق قدرتی حسن سے بھی ہے اور یہ عام طور پر پاکستان کے پہاڑی علاقوں بشمول شمالی علاقاجات جیسے گلگت بلتستان اور خیبر پتھو خامے پایا جاتا ہے دیوڈار کو سرکاری طور پر پاکستان کے قومی درخت کے طور پر نامزد کیا گیا تھا تاکہ یہ ملک کے قدرتی ورثے کی علامت ہو اور اس کی ماہولیاتی اہمیت کے بارے میں آگاہی کو فروغ دیا جا سکے دیوڈار کا قومی درخت کے طور پر انتخاب پاکستان کی بھرپور حیاتیاتی تنوں اور حمالیائی خطے سے اس کی طاگر کو اجاگر کرتا ہے دیوڈار کے درختوں کے انتنوں کو دیکھنے کے لیے پاکستان میزیوم آف نیشنل ہسٹری اسلام آباد پاکستان میں ضرور وزٹ کیجئے شکریہ